پنجاب کے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور واضح اکثریت سے مینڈیٹ دیا ہے پاکستان صحیح کے انصاف کو اب نمبرز کے لحاظ سے ہم اور ہمارے حلیف پاکستان مسلمی کیو پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں ہمارے پاس اس وقت ایک سو اٹھاسی میمبران موجود ہیں میجورٹی کو تسلیم نہ کرتے ہوئے سرکار اور ان کے قارندے مخصص قسم کے بیانات دے رہے ہیں جو جمہوری عمل کی نفی کرتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے اور ایسا کرتے ہیں تو کنٹیمٹ ہوگی جو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے وہ افسوسناک بیان ہے ان کو ہر کے جیسے نہیں کرنا چاہیے ایسا کہ پانچ لوگ غائب ہو جائیں گے کیوں غائب ہو جائیں گے تحیق انصاف کا مینڈیٹ ہے لوگوں نے ان پر اعتماد کیا ہوا ہے چودی پرویز علیہ ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ چودی پرویز علیہ صاحب کا ساتھ دیں گے اور بائیس تاریخ کو زازے ایکسپریت سے انہیں چیف منسٹر پنجاب منتخب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ایکسپرٹس میں میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پینل کا تعریف کروا دیتی ہوں ایاز خان صاحب، آمر علیہ صاحب، حافظ تاہر محمود اچھفی صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد علیہ صاحب پینل کا حصہ ہے ناظرین زمنی الیکشن کے بعد وزیراعلا پنجاب کی الیکشن کے لیے سیاسی محول گرم ہو گیا ہے جوڑ توڑ عروج پر پہنچ گیا ہے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے اور رابطے بھی تیز کر دیا گیا ہے پیٹ آئی کی مرکزی قیادت نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیا ہے پیٹ آئی چیرمن عمران خان بھی جنگ لاہور پہنچ رہے ہیں اور وہ عرقینی اسمبلی سے ملاقاتیں کریں گے دوسری جانب جوڑ توڑ کے مہر سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی لاہور کا محاذ سنبھالا ہے اور حمزہ شہباز کی حکومت بچانے کے لیے متحرک ہو چکے ہیں گزشتہ روز انہوں نے کافلی کے سرورات چودی شجات حسین سے ملاقات کی اور انہیں حمزہ شہباز کے لیے حمایت کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی تاہم چودی شجات نے دو ٹوک الفاظ میں پرویز الہی کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور اس جوڑ توڑ میں تحریک انصاف کی جانب سے عرقین کو خریدنے اور انہیں حراسہ کرنے کے انزامات بھی لگائے جارہے ہیں فواد چودری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آصف زرداری نے رحیم یار خان سے پیٹ آئے کے رکن اسمبلی مسود مجید کو چالیس کروڑ روپے میں خرید کر انہیں ترکی بھیجوا دیا ہے جبکہ باقی عرقین کو بھی تیس سے چالیس کروڑ روپے میں خریدنے کی کوشش کی جاری ہے